نمسکار خبروں کے پیچھے میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک دینک جاگرن بیہار میں آ چکا تھا دینک جاگرن کی لانچنگ ابھی ہونی باقی تھی آفیس کھڑ گئی تھی مگر پرنٹنگ کے لیے مشین کو اصطاپت ہونا تھا اور اس کے لیے زمین چاہیے تھی جس میں کچھ پینچ پھنسا ہوا تھا لالو یادف کی ضرورت تھی لالو یادف کو وہاں بلایا گیا انہیں وہاں رام لکھن سن یادف کو بیمار بتا کر لیا گیا جو کہ شیر بیہار کہہ جاتے تھے تو ایسا کیا وہ واقعہ ہے ہم بات کریں گے گیا نشور جی سے دیکھیں دینک جاگرن کی لانچنگ ہونی تھی شاداب دفتر تو لے لیا گیا تھا اور دفتر لیا گیا تھا کدبہ پوری میں رام لکھن سن یادف بلکل صحیح نام آپ نے کہا شیر بیہار جنہیں کہا جاتا تھا اور لالو یادف کی ابھیودہ کے پہلے یا یوں کہیں کہ مکھ منتی بننے کے پہلے یادفوں کی راجنیٹک کی سب سے بڑی دھوری رام لکھن سن یادف بھی ہوا کہتے تھے تو جہاں دفتر لیا گیا تھا یہ ان کا ہی کیمپس تھا جسے رسمی کامپلیکس کہتے تھے بیہار انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کانسل کا دفتر بھی پہلے یہ ہوا کہتا تھا اب تو دینک جاگران کا اپنا بھابن ہے پارٹلی پوٹا انڈسٹریلی ایریار میں تو دفتر کے لیے اس رسمی کامپلیکس میں جو رام لکھن سن یادف کی بیلدنگ تھی اس میں چوتھے اور پانچمے منجل پر کاریالہ کی بیبستہ تھی لیکن اکھوار کھولنے کے لیے مشین کی جورت تھی اور مشین بھی بلکل اتیادھونی کے آنی تھی بہت بڑی مشین آنی تھی تو جو جمین دکھائی گئی تھی وہ اس کیمپس کی بھی تری تھا لیکن جب اس کے لیے آبشک انومتی کی جورت پری تو پی آر ڈی اے انومتی دینے سے انکار کتا رہا کیونکہ جس جمین پر مشین استعبت کی جانی تھی اس کا یوز ڈیڈ میں کچھ اور تھا اس لیے لوچہ پھس گیا تھا اب مشین لگے نہیں تو دینک جاگران کھولے کیسے آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ دینک جاگران کی یوزنا دو ہزار کے بیدھان صفحہ چناؤں کو کبر کرنے کی تھی لیکن ہو نہیں پایا تھا اور لالو یادم ناراجی تھے لالو یادم نہیں چاہتے تھے کہ دینک جاگران پٹنا سے پرکاسی تھو اور اس کے پیچھے بڑی بزہ ہندوستان کی چنوٹی بھی تھی ہندوستان سب سے بڑا اکھبار ہندوستان اکھبار کا پورا پروندر دینک جاگران کو بیہار میں آنے نہیں دینا چاہتا تھا اور ہندوستان کی دھمک تھی یادی ہم میڈیا انڈسٹری کی بات کریں تو ہندوستان کے بیس پریسیڈنٹ ہوا کرتے تھے وائسی اکربال ان کا نام کبھی آپ بھول نہیں سکتے ہیں کیونکہ بہت بڑے نام رہے ہیں تو دینک جاگران کھلنا تو تھا ہی میں نے پچھلے اپیشور میں بتایا کہ جب میں آیا تو میرے آنے کے ساتھ ہی کچھ اور بھاتیاں ہوئی تھی کچھ بڑی بھاتیاں ہوئی تھی جیسے ہم نے بتایا کہ نام چین پرتکار رہے ہیں فیضان آمد فیضان آمد مول روپ سے انگریجی پرتکائیتہ کے آدمی ہے اور ٹیلی گراف میں پہلے کام کر رہے تھے لیکن انہوں نے ٹیلی گراف کی نوکی چھو دیتے ان کے بڑے بھائی فرجند آمد صاحب یہ دی ہم اپنے زمانے کی بات کریں تو دو اتنے بڑے ہستاکچھر رہے ہیں فرجند آمد اور سلندر کشور فرجند آمد تو اب ان لوگوں کی بیچ میں نہیں ہے انڈیا ٹولے سے ان کی پہچان تھی لیکن سلندر کشور اب بھی ہیں تو یہ لوگ بیہار میں انسیکلوپیڈیا اور بیہار جنرلزم کہہ جاتے تھے تو فیضان آمد صاحب ٹیلی گراف کی نوکری چھوڑ چکے تھے اور بینور سکلا جن کے پاس جو دینک جاگرن لکھناو کے سمپادک تھے ڈائریکٹر بھی تھے جن کے پاس بیہار لانچنگی کمان تھی انہوں نے فیضان آمد کو بھتی کیا تھا خود بنا کر حالانکہ فیضان آمد پہلے انکار کرتے رہے کہ وہ انگریزی پتگائی تاک ہیں لیکن ان کی جورت کو سمجھا گیا اور جس طریقے کی عبدانہ بنائی جا رہی تھی کہ نینی جاگرن میں صرف ہندو کی بھتی ہوگی تو اس عبدانہ کو بھی دونا تھا دوسری بات یہاں بھی تھی کہ فیضان آمد لالوی عدب کے قریب بھی تھے لیکن اس کے ساتھ ہی کسن مراری کشن کم کشن بیہار کے سب سے بڑے فوٹو جنرلسٹ لیزن فوٹوگراپر جب بھی ہم کم کشن کی چرچہ کرتے ہیں میں نے تو بہت لمبی پاری کھلی ہے اور کئی ایسے موقعوں پر ہم لوگوں نے ساٹھ جا کر ریپورٹنگ کی ہے جس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں خطروں سے کھیلنا اور کم کشن کی جو کوالیٹی تھی نا کم کشن کو آپ چاہے جتنا دھککہ دے دیں وہ تصویر لیتے تھے اور لالوی عدب نے کئی بار کم کشن کو اپنے ہاں سے نکالا ہوگا لیکن بغیر کم کشن بیہار میں فوٹوگراپروں کی ہسٹری نیوز فوٹوگراپروں کی ہسٹری نہیں لکھی جا سکتی ہے دیکھیں یہ دی آز کم کشن ہوتے تو جس طریقے سے پرانے جمانی کی تصویریں کھوزی جا رہی ہیں جو کم کشن کے پاس سٹاک تھا وہ آز بے مشاہل ہوتا عمل نہیں ہوتا جس کی قیمت نہیں لگا سکتے تھے اور بہت سلی کے سرکھتے تھے تو پیزان آمد اور کم کشن یہ دو مہتوپن کری تھے اب مسین لگ نہیں رہی تھی اور پی آ ڈی اے پنمیشن نہیں دے رہا تھا مسین لگے نہیں تو اکھوار چھپے کیسے لالو یادب راہ میں روڑے تھے اور رام لکھن سنگھ یادب سے لالو یادب کے رشتے بہت اچھے نہیں رہ گئے تھے کیونکہ یادب کی راجیتی کا دھونی بدل رہا تھا اور لالو یادب رام لکھن واہو کو پرانے دنوں کا سیر بحار مان رہے تھے لیکن عجت تو تھی رام لکھن سنگھ یادب کی تو ہوا یہ کہ پیزان آمد اور کم کشن کو دینک جاگرین مینجمنٹ نیجز میں پاری تھی کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ صلاح دی تھی کہ یہ جتنی ارچنے ہیں جب تک لالو یادب یہاں نہ آ جائیں ارچنے سماپ نہیں ہونے والی ہے اور لالو یادب دینک جاگرین پرابندن کے لوگوں سے ملنے کو تیار نہیں تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے ان سے ملنے کو تیار نہیں تھے تو جنمہ دے دیا گیا کم کشن اور فیزان آمد کو دیکھیں فیزان صاحب انترمکھی آدمی ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے لیکن بہت کھل کر نہیں بولتے ہیں اسٹیتی کی گمبھیلتہ کو سمجھتے ہیں لیکن کس موالی قسم تو کچھ بھی بول سکتے تھے اور کہیں بھی بول سکتے تھے اتنی حیثیت ان کی تھی اتنی قوبت ان کی تھی تو دینک جاگرین مینکبین جب یہ بھار سوکا کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے لالو یادب کو اس رسمی کامپلیکس کی بلدنگ بھیلانا ہے بھلے ہی ہوئے دینک جاگرین کے کاریال ہے جو چوتھے اور پانچھے تلے پریشتی تھے وہاں ناز ہیں اب لیکن لالو یادب کو لائے کیسے جائے یہ بری چنوتی خیر من اور مزاز بنا کر فیضان احمد اور کس موالی کشن لالو یادب کے ہاں پہنچے فیضان احمد صاحب کو کوئی آئیڈیا سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا دیکھیں میں یہ جو کہانی بتا رہا ہوں اور جب کہانیوں کا پٹارہ نکل رہا ہے تو کچھ چیزیں میں بھی بسمت کر جاتا ہوں فیضان احمد صاحب نے مجھے خود ہی فون کر یاد دلیا تو باہر سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ لالو یادب کو کیسے کہا جائے کہ آپ کو رسمی کمپلیکس چلنا ہے لیکن کس موالی کشن وہ تو چالاک آدمی تھے اور وہ جانتے تھے کہ کام کیسے نکالنا ہے دیکھیں جو فوٹو جنرلیس ہوتا ہے وہ اپنی اسپیس بنانا جانتا ہے کہ کہاں سے ہم کس اینگل سے تصویر لیں گے جو تصویر پوری کہانی کہتے ہیں نے کچھ ایسی فیضا بنائی دیکھیں چیف نیسٹر رابدی دیوی تھی لیکن سبتہ تو لالو یادب کے پاس ہی تھی کہ سمجھواری کشن نے باتوں باتوں میں ایسے کہا اور کیا کہا کہا کہ رام لکھن سن یادب کی طبیعت خراب ہے لالو جی اور آپ یہی بیٹھے ہوئے ہیں بہت جارت لیویت خراب ہے اور آپ کو کچھ جنتہ ہی نہیں ہے آپ کو کچھ فکر ہی نہیں ہے آپ دیکھنے بھی نہیں جائیے گا اتنی گمپیری سٹی ہے تو لالو جی ہے کب بکا گئے ارے انہیں پتہ ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا سچ مجھ تو کسماری کشن نے کہا ہم جھوٹ تھوڑے بولتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ سچ کر رہے ہیں تو لالو جی نے آدیش کر دیا اپنے لوگوں کو کہ چلو رام لکھنے لوگوں کو دیکھنے چلتے ہیں چونکہ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ گھر پر ہی ہیں اب جیسے ہی کسماری کشن اور پھائیدان ہمیں ساتھ مشکراتے رہ گئے کہ یہ کسماری کشن نے کونسا کھل کھل دیا یہ دونوں جلدی سے بھاگے رسمی کمپلیکس جہاں جاگران کا دفتر چھوٹے اور پانچ پہ تلیا پہ کھلا تھا اور جس کے گراؤنڈ پر مسین لگنی تھی اپن سپیس میں سیٹ بنا کر تھوڑی دیر میں لالو یادت پرکٹ ہو گئے اپنے کافیلے کے ساتھ کارما کے ساتھ اب وہ چیف پھنشتر تھے نہیں اس لیے ایسی بات نہیں ٹھیک ان کے ساتھ ڈی ایم بھی چل رہے ہیں سینرسپی بھی چل رہے ہیں کیونکہ ہنگامہ ہوتا تھا چارہ گھٹا لکھئے ابیپ بن چکے تھے جیل سے آئے تھے تو لالو یادت پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ رام لکھن سنگھ یادت شیری بیہار رام لکھن بابو وہ تو کھولے میں دھوپس دیکھ رہے ہیں آرام سے اب وہ تو ابھاک رہا گئے تو لالو یادت نے پوچھا رام لکھن سنے آپ کی تقویت بہت خراب ہے تو انہوں نے کہا تقویت میں اتار چراؤ چلتا رہتا ہے لیکن ٹھیک ہیں تو تم کو کس نے کہا رام لکھن بابو نے کہا لالو یادت کو دیکھا رام لکھن بابو کی حیثیت تو وہ تھی تم کو کس نے کہا دیا کہ میری تقویت خراب ہے تو مجھے معلوم گا کہ بہت جاندہ تقویت خراب ہے مجھے چلو بیٹھو ان کے لئے کرسی مانگوائی گئی دھوپ میں ہی بیٹھو اسی بہانے تم آ تو گئے تم آئے تو اچھا لگا اب باتچیت شروع ہو گئے باتچیت شروع ہو گئے اور اس باتچیت کے درمیان کو نے کیچ کر لیا دینک جاگران کے پربندن کے لوگ آپ کو ہم ایک بات اور یاد کرا دیں جب تک اخبار نہیں کھلا تھا تو جو بھی ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ آئے تھے ان کے رہنے کی ویبستہ چوتھے تلے پر تھی رسمی کمپلیکس میں ایسا نہیں کہ ان کے لئے کوئی بنگلہ دے دیا گیا تھا کوئی ہوتل دے دیا گیا تھا وہ وہیں روکی ہوئے تھے چاہے وہ سیلینڈکشت ہوں آنانترپاتی ہوں رام اگیا تیباری ہوں جے کے ڈیویڈی ہوں سب کے سب وہیں روکتے تھے تو اب یہ سبھی لوگ نیچے آگئے اب لالوی آدب رام لکھان آو کو دیکھنے آئے ہیں اب جاگران کے لوگ وہاں پرکٹ ہو گئے تو ایسا تھوڑی تھا کہ کھولے طور پر لالوی آدب سب کو دانٹ دیتے دپت دیتے کس مواری کشن کو بھی انہوں نے دیکھا لیکن پبلکلی لالوی آدب کچھ بولنا نہیں چاہتے تھے تو لالوی آدب مند مند مسکراتے ہوئے بس یہ کہتے رہے کہ تم نے کیا کیا کس مواری کشن کو آنکھوں آنکھوں میں تو تب تک پہجان آمد یار کرتے ہیں کہ جتنی دن میں یہ بیٹھے رہے کوئی ایک گھنٹے سے دیکھ لالوی آدب بیٹھے رہ گئے اب ہوا کی اگلی چال چلو کیونکہ پی آر ڈی اے کیسے آپ پاس کرے گا نقصہ تو ان لوگوں نے چپاک سے پی آر ڈی اے میں آئی پی آڈی کے ڈیریکٹر کو یا سیکریٹری کو اور ڈی اے پٹنا کو فون کر دیا ارے آپ لوگ کہاں ہیں پہجان آمد کی پچان تھی کیم کشن کی پچان تھی آپ لوگ کہاں ہیں لالو جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ آتا پتا ہی نہیں ہے تو اس کے بعد سب لوگ دھیر دھیر پرکت ہو گئے ڈی ایم بھی اس اس پی بھی پی آئی ڈی اے کی ادھیکاری بھی آئی پی آئی ڈی کی ادھیکاری بھی دینک جاگران نے اپنا راستہ دینک جاگران نے اپنا راستہ بنانا شروع کر لیا اب سبوں کے سامنے لالو جی تو کچھ بول نہیں سکتے کہ ہاں جاگران کھلنے نہیں دینا ہے یا جاگران کو آنے نہیں دینا ہے اور وہ بھی رام لخنواہو نے بھی پیل بھی کر دی دینک جاگران کی کہ ایسے پی آئی ڈی اے والے آپ کے لوگ پرمیشن نہیں دے رہے ہیں تو لالو جی نے اپنے اسٹائل میں کر دی کیوں نہیں دے رہے ہو پرمیشن اب کیوں نہیں دے رہے ہو پرمیشن کو لوگوں نے مان لیا کہ پرمیشن دینا ہے تو اس طریقے سے ڈینک جاگران کو یا یوں کہیں کہ رام لخنز یادک کے پریوار کو جس جمین پر فیکٹری لگنی تھی مطلب مسین لگنی تھی جس کے ایوز کو چیلنج کیا جا رہا تھا کہ وہاں یا ایوز پرمیشنبل نہیں ہے پی آر ڈی اے نے آگے چل کر پرمیشن دے دیا اور جب پرمیشن ملا تب جا کر یہ ڈینک جاگران کا راستہ کھلا اب جب یہ بات ہو گئی تو پہجان احمد ہی یاد کرتے ہیں کہ ڈینک جاگران کے منجمنٹ کے لوگوں نے کہا کہ لالو یادب سے آپ ملاقاس کرائیے ہم لوگ کی تو جو کہی جانے والی بات ہے کہ لوگوں نے پہلے کوشش کی تھی ایک رات پہلے بھی کوشش کی تھی اور سنویل گپٹا جی نہیں بینور سکلا جی نہیں لیکن اور جو سیکنڈ لینڈ کی لوگ تھے وہ لوگ لالو یادب سے ملنے کو گئے تھے ایک اندیمار لیکن وہاں بیتر جانے کی پرمیشن نہیں ملے تو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی لوگوں کو لیکن یہ بات چھپائی گئی پہجان احمد اور کشمواری کشن کو تو جمعہ یہ دیا گیا کہ آپ لوگ ملاقات کرائیے تو آگلے دن پہجان احمد صاحب سبھی لوگوں کو لے کر سنویل گپٹا جی اور بینور سکلا جی نہیں لیکن ان کی حیثیت پری تھی تو ان لوگوں کو لے کر چلے گئے جو سیکنڈ لائن کی لوگ تھے فیضان احمد صاحب کی انٹری پر کوئی روک نہیں تھے تو ان کے ساتھ یہ لوگ تھے تو سب لوگ بیدر چلے گئے تو لالو جی نے فیضان احمد کو تو دعا سلام ٹھیک سے کیا لیکن وہاں نے کہا کہ ان لوگوں کو لے کر کہاں چلے آیا ان لوگوں کو لے کر کیوں آگئے آپ یہاں لالو جی تو پہلے سے ناراض تھے تو خیر فیضان احمد صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی پھر لالو جی اٹھے اپنا دھوٹیوٹی بانتے ہوئے اور فیضان احمد کو کنارے لے گئے اور پوچھے کہ کہاں ان لوگوں کے چکر میں آپ فس گئے تو لالو جی عدب ہر بات میں کومنل اور سیکلر کر لیتے ہیں تو لالو جی عدب نے کہا کہ ان لوگ تو کومنل ہیں ان کا چکر میں آپ کیسے فس گئے تو فیضان احمد صاحب نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ کومنل ہوتے تو میری بھاتی کیوں کرتے تو انہوں نے ترک دیا اور سمجھانے کی کوشش کری تو لالو جی عدب نے کہا چلو ٹھیک ہے ملاقات ہو گئی پہ جانا مصحبہ یاد کرتے ہیں کہ لالو جی عدب پان کے برے شوقین رہے ہیں آپ کو پتا ہے اور پٹنا کے ڈکمنگلہ چاہ رہا ہے پر ایک دکان ہے جہاں کی پان ہوئے برے پسند سے کھاتے ہیں تو دینی جاگران کے جو لوگ تھے ہوئے پان بھی برند کر لے گئے تھے لیکن لالو جی عدب نے پان لیا نہیں قلب انہوں نے اچھا تو نہیں جاہر کی انچھا کو بھی پرکت نہیں ہونے دیا لیکن ایک راستہ نکلا خیر آگے پرمیشن ملی آپ کو ہم وہ کہانی سنا چکے ہیں کہ پرنڈنگ کے کئی مہینے بعد تک سرکاری بگیاپنگاری اس نہیں گوا تھا تو کیسے ہم لوگوں نے بیوستہ کری تھی اب وہ تاریخ آ گئی دھیر دھیرے رام نومی کی تاریخ جس دن پٹنا میں پہلا پرکاشن ہونا تھا سند دو ہزار میں تو رام نومی کی پہلے والی رات کو اخبار چونکہ اخبار رات کو چھپتا ہے سوبر بڑھتا ہے آج ہی رات کے بعد پہلے پٹنا سنسکرہ نہیں چھپ رہا تھا تو اخبار کی پرتیاں چھپیں جو شروعاتی پرتیاں تھیں بلکل اتیادھنک مسئلوں پر چھپیں تھی تو دینک جاگران میں رکھی پوزہ پات کی بری مہتہ ہے تو دو ٹولیاں بنیں ایک ٹولی میں سیلین ڈکشت جی آنہن ترپاٹھی جی رام گیاتیواری جی اور میں اخبار کی کچھ پرتیوں کو لے کر ہم لوگ سب سے پہلے مندر بند تھے لیکن سب سے پہلے مہابیر مندر پہنچے وہاں سمرپیت کر دیا آدھی رات میں آدھی رات میں دوار پر سمرپیت کیا اور مانا گیا کہ یہ ہنمان جی کو سمرپیت کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہم لوگ جب اسوک راجپت پر پہنچے تو ایک بی این کالج کے پاس ایک اور چھوٹا سمندر ہے وہاں سمرپیت کیا آگے ہم لوگ بری پٹنڈے بھی گئے اور پھر آگے جا کر تک تھری مندر گئے یہاں پرتیاں سمرپیت کی گئی لیکن جے کے دیوبیدی اب بھی پٹنا میں بچ گئے تھے جو پہلے جی ایم تھے وہ پیزان احمد صاحب کو لے کر نکلے ہم لوگ تو نکل چکے تھے فیزان احمد صاحب کو انہوں نے بلائے اور کہا کہ ایسا ہے فیزان بھائی ہم لوگ چلتے ہیں اکھبار کی جو پرتی ہے شروعاتی پرتی اسے کسی مزار پر سمرپیت کیا جانا ہے اب آدھی رات کو مزار کون کھلا رہے ہیں اس میں بھی خواہیس بیکٹ کر دی گئی کی ہائی کوٹ کا مزار تو فیزان احمد صاحب نے کہا بھی کہ رات کو کوئی مزار کھلا ملے گا نہیں لیکن بولے کہ نہیں ملے گا تب بھی وہاں ہم انہیں ساکھشات مان کر سمرپیت کر دیں گا تو فیزان احمد صاحب جے کی ڈوبیدی جی کے ساتھ نکلے اور اکھبار کی پرتی تھی انہوں نے کسی جان پہشان والے کو جو ہائی کوٹ مزار سے سمبندی تھے انہیں رات کو فون بھی کیا تو باتیاں ہوتی ہیں وہاں تھوڑی چلائی گئی گیٹ تو کھل نہیں چکتا تھا تو وہاں پرتیاں شمرپیت کر دی گئی اس کے بعد جو ہے اکھبار مارکیٹ میں آیا اور دیکھئے جب لانچنگ ہوتی ہے نا تو لانچنگ کے دن بھی بڑی بھیسن لرائی ہوتی ہے اس کے قصے بھی کبھی آپ کو سنائیں گے اور آپ کو یہ زان کر حیرت ہوگی کہ اس لانچنگ میں لرائی اتنی مارک ہوتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ کی مذہب لی جاتی ہے نا تو کمپیٹیٹر سے ہاں ہاں کیسے ایک دوسرے کو دبانے کے لیے یا لانچنگ کو پرباوت کرنے کے لیے یہ بھی ایک بہت انٹرسنگ قصہ ہے لیکن اس کہانی کو ہم کبھی آگے سنائیں گے تو یہ اس دن کی بات ہے جب رام لخن سنجادرب شیر بیہار کو بتا کر بیمار بتا کر دینک جاگرن میں لے آیا گیا تھا کیمپس میں کیمپس تو مول روپ سے رام لخن سنجادرب کہی تھا لیکن جو راہ میں رو رہے تھے دینک جاگرن کے اسے ہٹانے کو پھر پی آ ڈی اے سے پرمیشن ملا وہاں مسین لگی اور پھر دینک جاگرن کا پرکاشہ رام نومی کے دن تارم ہوا یہ کہانی صدا بھی ہے تو سنا آپ نے کہ کس طرح سے دینک جاگرن کی پہلی پرنٹنگ ہوئی اور اس کے لیے جو مشین لگنی تھی اس میں جو روڑے تھے اس کو ہٹانے کے لیے کس طرح سے رام لخن بابو کے نام کا استعمال کیا گیا اور لالو یادو کو وہاں لائے گیا اس طرح کی بہت ساری روچک کہانیاں ہم آپ کو ہر روز رات نو بجے اپنے ہر اپیسوڈ میں سناتے چلیں گے تب تک آپ ہمیں دیکھتے رہیں بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں فیس بک پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں دھنیواد